سب سے پہلے ہم آپ کو ٹریفک جیم میں ڈوبے اس بھارت کے بارے میں بتائیں گے جہاں لوگ گھر پر آرام کے ساتھ نہیں بلکہ سڑکوں پر ٹریفک جیم کے ساتھ کرسماس کی چھٹیاں منا رہے ہیں اور اس سمیں بھارت میں لوگوں کے گھر تو خالی پڑے ہیں لیکن سڑکیں گاڑیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان سڑکوں کو بھرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جیبیں بھی خالی کر لی ہیں ایک انومان کے مطابق پچھلے اڑتالیس گھنٹوں میں دلی، ہریانہ، پنجاب، راجستان اور اتر پردیش سے آٹھ سے دس لاکھ لوگ ہمارچل پردیش اور اترکھنڈ میں الگ الگ ہل سٹیشنز پر چھٹیاں منانے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور جس سمیں ہم آپ کو یہ خبر دکھا رہے ہیں اس سمیں بھی ہمارچل پردیش اور اترکھنڈ میں بھیشن ٹریفک جیم لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر اور ہزاروں لوگ اس سمیں بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بند ٹریفک جیم میں فسے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اکیلے ہمارچل پردیش کے رہکتانگ میں اٹل ٹنل سے چوبیس دسمبر کو لگ بھگ پندرہ ہزار گاڑیاں گزری ہیں جن میں پینسٹھ ہزار لوگ ان گاڑیوں میں موجود تھے جبکہ شملہ میں پچھلے تین دنوں میں پچھپن ہزار سے زیادہ گاڑیاں دوسرے راجیوں اور شہروں سے پہنچ گئی ہیں جن میں لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ لوگ موجود تھے اور اب بھی شملہ میں سڑکوں پر دوسرے راجیوں سے آئیں ساٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں اس سمیں گاڑی تو چھوڑ دیجئے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور یہاں بات صرف ہل سٹیشنز کی نہیں ہے کیا آپ شملہ دیکھئے اترہ کھنڈ کا کوئی بھی ہل سٹیشن دیکھ لیجئے آپ منالی دیکھ لیجئے منالی میں بھی اس سمیں بری حالت ہے ڈلی گجرات ممبئی اور یہاں تک کی چینہی میں بھی کرسماس کی وجہ سے سڑکوں پر بھی شانہ ٹریفک جیم لگے ہوئے ہیں اور ڈلی کے لگ بھگ سبھی ریسٹرونز میں لوگوں کو اپنی باری کے لیے اب کہیں دو گھنٹا کہیں تین گھنٹا اور کہیں چار گھنٹے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ جگہوں پر تو یہ ویٹنگ ٹائم اور بھی زیادہ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے لوگوں کو نہ تو ٹریفک جیم سے کوئی پریشانی ہے نہ ہی انتظار سے کوئی تکلیف ہے اور اس بات کو آپ آج اس ویڈیو کے ذریعے سمجھ پائیں گے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمچل پردیش کے سسو میں ٹریفک جیم سے بچنے کے لیے ایک ویکتی نے اپنی گاڑی ایک چھوٹی سی ستھانیے ندی میں اتار دی اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ویکتی کیسے ندی کے راستے جا رہا ہے اس جیم سے بچنے کے لیے اور اس نے اپنی گاڑی کو ایک ناو میں تبدیل کر دیا ہے ابھی وہ ویڈیو آنے والا ہے ابھی وہ ویڈیو آیا نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے جو کئی گھنٹوں تک جو جیم لگ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتے باہر نکلنا چاہتے اس سمیں بھارت کے لوگ کسی بھی قیمت پر کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ اتنا پیسہ خرج کر رہے ہیں جتنے پیسوں سے پاکستان کی سرکار ایک سال تک اپنے پورے دیش کو چلا سکتی ہے اتنا پیسہ ہمارے دیش کے لوگ صرف اس سال نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے میں لگا دیں گے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسٹرگرام اور فیس بک پر ہر چودوے منٹ میں ایک نئی ریل پوسٹ ہو رہی ہے جس میں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس بار کرسمس کہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ ریلز ہل سٹیشن سے پوسٹ ہو رہی ہیں اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں میں اپنے گھر سے باہر نکل کر چھٹیاں منانے کی یہ ہوڑ آخر کیوں لگی ہوئی ہے ہیماچل پردیش کے کلوں میں کچھ لوگوں نے ٹریفک جیم کے بیچ ویڈیو بنانے کے لیے کچھ اس طرح سے اپنی گاڑی کے گیٹ کھول دیے دونوں دروازے کھول دیے اور ایک لڑکا گاڑی کے اس دروازے پر کھڑا ہو کر دانس کرنے لگا یہ تصویر آپ دیکھئے جو لوگ جا رہے ہیں ہل سٹیشن پر وہ کیا کیا کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے پہلے آپ گاڑی کے دونوں دروازے کھولے ہوئے ہیں لوگ دروازوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور بعد میں جب اس ویڈیو پر ویواد ہوا تو ستھانی پولس نے ان کا چالان کیا اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کام کے لیے اس نیم کو توڑنے کے لیے ان کا کتنے کا چالان ہوا ہوگا انہیں نیموں کی دھجیاں اڑانے کے لیے صرف ساڑھے تین ہزار روپے کا چالان بھرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سارے لوگوں میں کسی بھی نیم کا کوئی ڈر کیوں نہیں ہے تو وہاں کی جو ستھانی پولس ہے اس نے یہ ویڈیو دیکھا اور اس نے کہا کہ ہم ان کا چالان کر رہے ہیں لیکن چالان کیا ہے ساڑھے تین ہزار روپے کا جس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن سوچئے یہ اپنی جان تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہ سڑک پر چلنے والے باقی لوگوں کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور یہ تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اگر آپ الگ الگ ہل سٹیشنز پر جائیں گے تو آپ کو راستے میں نہ جانے کتنے لوگ یہی کام کرتے ہوئے ملیں گے بھارت میں پوری دنیا کے صرف ڈیڑھ پرسنٹ چار پہیاں وہاں ہیں صرف ڈیڑھ پرسنٹ لیکن سڑک درگھٹناوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیارہ پرسنٹ موتیں بھارت میں ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں جن دیشوں میں سڑکوں پر سب سے زیادہ ٹریفک جیم ہیں ان میں بھارت کا نام بہت اوپر ہے سوچئے آج سے کچھ ورشوں کے بعد جب بھارت میں لگ بگ ہر پریوار کے پاس گاڑیاں آ جائیں گے کیونکہ جس طریقے سے اب لوگوں کی جو کمائی بڑھتی جا رہی ہے پیسہ آ رہا ہے لوگوں کے پاس دیرے دیرے آپ نے دیکھا ہوگا اب لوگ ٹو ویلر خرید رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے ٹو ویلر ہے اب وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں ابھی بھی ہر پریوار کے پاس گاڑی نہیں ہے بہت کم پریواروں کے پاس گاڑی ہے لیکن جیسے جیسے بڑی سنکھیا میں پریواروں کے پاس گاڑیاں آئیں گی تب دیکھیں کیا ہوگا تب ہمارے دیش کی سڑکوں کا یعنی ہمارے دیش کی نسوں میں ٹریفک جیم کا بلوکیج بہت گمبھیر ہو چکا ہوگا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سڑکیں کسی بھی دیش کی نسوں کی طرح ہوتی ہیں اور آج بھارت کی جو نسیں ہیں وہ بلوک ہو چکی ہیں ان میں بلوکیج ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں جب نسیں بلوک ہو جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بھارت کی بھارت کی جو اس سمیں سمسیا ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کی جو نسیں ہیں یعنی ہماری جو سڑکیں ہیں وہ اب ٹریفک جیم کی وجہ سے بلوک ہو چکی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سمسیا کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ لگاتار ہل سٹیشنز پر جا رہے ہیں اور ہل سٹیشنز کے جو شہر ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو برداشت کر سکے تو کیا سمادھان ہو سکتا ہے پہلا سمادھان تو یہ کہ ہل سٹیشنز پر ایک سمیں میں کتنے لوگ چھٹیاں منانے کے لیے آ سکتے ہیں اس پر اب ایک لیمٹ لگانے کا سمیں آ گیا ہے ایک لیمٹ ہونی چاہیے اور پرشاسن یہ تیہ کرے کہ اس ہل سٹیشن پر زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں دوسرا انہی لوگوں کو ہل سٹیشنز پر پرویش کی انومتی ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں پر ہوتیلز میں پہلے سے بوکنگ کرائی ہوئی ہے بہت سارے لوگ بینہ ریزرویشن کے بینہ بوکنگ کے بھی چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اب روکنا ہوگا کیونکہ جتنے لوگوں نے بوکنگ کرائی ہے اتنے لوگوں کی ہی گاڑی کھڑی ہونے کرنے کا وہاں پر پارکنگ کا بھی جگہ ہوگی اتنے ہی لوگوں کو برداشت کرنے کی اس شہر میں طاقت ہوگی تیسرا اتراخنڈ اور ہیمارچل پردیش کی سرکار نئے ہل سٹیشن کو بھی وکسٹ کر سکتی ہے جس میں کچھ چنندہ جگہوں پر ہونے والی بھیڑ کو کم کیا جا سکے گا کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے بہت limited ہل سٹیشن ہمارے پاس ہیں لوگ یا تو شملہ جاتے ہیں یا منالی جاتے ہیں یا پھر اگر اتراخنڈ میں مسوری جاتے ہیں اور ایک دو اور ہل سٹیشن سے اب ان سرکاروں کو جو دوسرے ہل سٹیشن سے دوسرے شہر ہیں انہیں بھی وکسٹ کرنا ہوگا تاکہ ساری جو جنتہ ہے ساری بھیڑ ان تین چار شہروں میں نہ جائے چوتھا اپنے گھر کے آس پاس کی جگہوں پر بھی آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اور ان نئی جگہوں کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں جو ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہیں ہیں آپ نئی جگہوں کو ٹرائی کیجئے پانچمہ آپ کو سوشل میڈیا والی دنیا سے اب باہر نکلنا ہوگا کیونکہ ابھی سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسے ہم فومو کہتے ہیں فومو کا مطلب ہے فیئر آف میسنگ آؤٹ تو اب پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے بھی لوگ جائے کرتے تھے ہل سٹیشن پر چھوٹیاں منانے کے لئے لیکن کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا آج لوگ ہل سٹیشن پر پہنچتے ہی سب سے پہلے ویڈیوز بنا کر ریلز بنا کر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان ریلز کو باقی کے لوگ دیکھتے ہیں پھر وہ پریریتھ ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جب ہمارے دوست ہمارے پڑوسی اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے اور اس سماسے کا ایک سمدھان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہ کر اپنے پریوار کے ساتھ کرسماس اور نیو یئرز ایو کو سیلیبریٹ کریں جیسا کی پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے ایک بار اسے بھی ٹرائے کر کے دیکھئے اور ایک سارے کہہوات کہی جاتی ہے تو اولڈ از گولڈ میں جو لوگ اشواس کرتے ہیں وہ اس بار چاہیں تو نیو یئرز ایو پر اپنے گھر پر رہیں اپنے پریوار کے ساتھ رہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے فون ہٹا دیجئے اپنے موبائل فون بند کر دیجئے اور ایک دوسرے کے ساتھ سمیں بتائیے ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں باتیں کیجئے کھانا کھائیے اور دیکھئے کہ پھر آپ کا نیو یئرز ایو کیسا سیلیبریٹ ہوتا ہے اس سمیں جب بھارت کے لوگ پارٹی کرنے میں ویست ہیں تب کوویڈ کے ماملوں نے ایک بار پھر سے دارانہ شروع کر دیا ہے سات مہینوں کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے جب بھارت میں ڈیلی ایکٹیو کیسز کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھہ سو اٹھائیس لوگ کوویڈ سے سنکھرمت ہوئے ہیں اور اب پورے دیش میں کوویڈ کے سکریہ مریضوں کی سنکھیا چار ہزار کے پار چلی گئی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کوویڈ کے نئے ویریانٹ سے سنکھرمت ہوئے مریضوں کی سنکھیا ابھی بھی کم ہے لیکن کیونکہ کوویڈ کے ہر ماملے کی ابھی جنوم سیکوینسنگ نہیں ہو رہی ہے ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے اس لیے سنکھیا انمان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو ابھی شاید کوویڈ کی کوئی چنتہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے دیش کے لوگ ابھی صرف اور صرف جشن اور پارٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پارٹی کیجئے باہر نکلیے لیکن کوویڈ کو مت بھولیے گا اور جب آپ باہر نکل رہے ہیں اور کسی پارٹی میں بھی جا رہے ہیں تو دو سال پرانی ان تصویروں کو یاد کر لیجئے جب کوویڈ کال آپ کے آس پاس تھا اور جس سمیں ماسک آپ کا جیون ساتھی بن گیا تھا اس لیے سابدھان رہیے کیونکہ کوویڈ دوبارہ سے اب کوویڈ کے معاملے بڑھ رہے ہیں اگر آپ بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں جاتے ہیں تو اپنا ماسک پہن کر جائیے اور اگر ابھی تک آپ نے اپنا ماسک نہیں نکال آئے تو اپنے گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیجئے آپ کے گھر میں آپ کو ضرور ماسک مل جائے گا نہیں ہے تو بازار سے تورنٹ خرید لیجئے آج کرسمس ہے اور اس موقع پر پوری دنیا کے لوگ جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے جس بیتلیہم شہر میں جیسس کریٹس کا جنم ہوا تھا اس شہر میں آج ماتم چھایا ہوا ہے اور وہاں ایک بھی بطی نہیں جلائی گئی ہے ایک بھی لائٹ نہیں ہے اور ایسا اسرائیل کا ورود کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور ایسا کروا رہے ہیں اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ کیونکہ اس شہر میں اب عیسائی دھرم کے لوگ نہ کہ برابر بچے ہیں یعنی اسلام دھرم کے لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ آج کے دن ایسا مسیج جس شہر میں پیدا ہوئے تھے جہاں ان کا جنم ہوا تھا وہاں اسرائیل کا ورود کرنے کے لیے کرسمس نہیں منایا جائے گا اور پوری دنیا میں اس کی بہت چرچہ ہو رہی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں ابھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور انہیں صرف کرسمس کی پارٹی سے ہی زیادہ مطلب ہے اور لوگوں نے کرسمس کو اصل میں ایک ایسا موقع بنا لیا ہے جب باہر جانا ہے اور صرف پارٹی کرنی ہے اب آپ کو پھر سے ہم بھارت لے کر آتے ہیں جہاں آج پردھان منتری نریندر موڈی دلی میں کرسمس کے موقع پر ہوئے ایک کارکرم میں شامل ہوئے اور اس دوران کچھ بچوں نے ان کے سامنے کرسمس پریئرز گئیں اور اس کے بعد پردھان منتری موڈی نے کہا کہ میرا ایسائیوں کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے اور ان کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کو اپنا مول منتر منتی ہے کرشن کمیونیٹی کے ساتھ تو میرا سمبن کوئی نیا نہیں ہے بہت پرانا بڑا آتمن آتا رہا ہے اور بڑے بارم رہے ہیں گجرات کا سی ایم رہنے کے دوران میں عیسائی سمدائیو اور ان کے لیڈرز کے ساتھ اکثر میرا ملنہ جنلہ رہتا تھا اور میں مننگر جہاں سے چنان رڑتا تھا وہاں بہت بڑی ماترہ میں آبادی بھی ہے اس کے اکران میرا سواب آتا رہتا تھا کچھ ہی ورس پہلے مجھے دہ ہولی پوپ سے ملنے کا بھی سو بھاگی ملا تھا وہ واقعی میرے لیے بہت ہی یادگار پل تھا تو آج پردھان منتری موڈی نے بھی کرسمنس منایا لیکن اب ہم آپ کو کچھ آنکڑوں کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ بھارت میں عیسائی دھرم کہاں مضبوط یہ کسے ووٹ دیتے یہ بھی دیکھ بھارت میں بہت سارے لوگ صرف مسلمانوں کو الپ سنکھک سمجھتے ہیں جبکہ بھارت میں عیسائی دھرم کے لوگ بھی الپ سنکھک ورگ میں ہی آتے ہیں اور الپ سنکھک ورگ کئی دھرموں کو ملا کر بنتا ہے صرف ایک دھرم کے لوگ اس میں نہیں بھارت میں الپ سنکھک مسلمانوں کی آبادی لگ بگ 20 کروڑ کے آس پاس ہے جبکہ عیسائی دھرم کی آبادی ہمارے دیش میں صرف 3 کروڑ 30 لاکھ ہے پورے دیش میں 140 کروڑ میں سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ عیسائی دھرم کو آبادی عیسائی دھرم کے لوگوں کی ہے اتر پورو کے بعد گوہ میں سب سے زیادہ لگ بگ 25 پرسنٹ کیرل میں ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ تمیلناڑو میں 6.1 پرسنٹ جھار خند میں 4.3 اڈیسا میں 2.8 اور 36 گر اور کرناٹک میں لگ بگ 2 2 پرسنٹ لوگ عیسائی دھرم کو مانتے اور بڑی بات یہ کہ ان میں گوہ اور 36 گر کو چھوڑ کر باقی سبھی راجیوں میں غیر بی جی پی دلوں کی سرکار ہیں اور ایک تتھے یہ بھی ہے کہ بھارت میں عیسائی دھرم کے لوگ بی جی پی کو زیادہ ووٹ کرتے بھی نہیں ورش 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں بی جی پی کو عیسائی دھرم کے صرف 11% ووٹ ملے تھے جبکہ کانگریس کو 30% عیسائی ووٹ ملے تھے یعنی بھارت میں جو دو بڑے علپ سنکھک ورگ ہیں مسلمان اور عیسائی ان دونوں کے سب سے زیادہ ووٹ کانگریس کو ملتے اور بی جی پی اس ماملے میں کانگریس سے کافی پیچھے ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ جہاں تک ان دو علپ سنکھک ورگوں کا ماملہ ہے مسلمان اور عیسائی یہ کانگریس کے ساتھ الائنڈ ہیں اور یہ کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں کانگریس کے ٹریڈیشنل پارم پرک ووٹرز یہ ہیں اب پردان منطری مودی نے آج کرسماس کے دوران کرسماس منایا اور عیسائی دھرم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ان کے ساتھ اپنا ایک سمواد کیا اب اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ چھے مہینے کے بعد لوگ سوا چون میں پتا چلے گا بھارت میں بہت سارے لوگ کرسماس کا تیوہر مناتے ہیں لیکن آج ہم آپ سے ایک اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پچیس دسمبر کو کرسماس کا تیوہر منائیے لیکن اس کے ساتھ ہی چھبیس دسمبر کو یعنی کل جب ویر بال دبس ہوتا ہے اسے بھی مت بھولی ہم آپ رہے ہیں کرسماس منائیے زور شور سے منائیے لیکن یہ جو پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ کو منانا چاہیے ویر بال دبس کو بھولیے گا نہیں اور اس دن کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتائیے کیونکہ اگر اس دن سکھوں کے آخری گرو گرو گوبند سنگھ صاحب زادوں نے اورنگ زیب کو چنوٹی دے کر اسلام دھرم کو اپنانے سے انکار نہ کیا ہوتا اور اپنی شہادت نہ چھوٹی ریاستوں کے نواب اور کچھ راجاؤں نے بھی اورنگ زیب کا ساتھ دیا تھا اور گرو گوبند سنگھ کے آنند پور قلے کو گھیر لیا تھا حالانکہ کافی کوشش کے بعد بھی اورنگ زیب کی سینہ اس قلے میں داخل نہیں ہو پائی تھی اور اسے سات مہینوں تک اس قلے کے باہر رہ کر ہی انتظار کرنا پڑا اور انگ زیب کی سینہ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس طرح وہ کبھی بھی گرو گوبند سنگھ تک پہنچ نہیں پائے گی اور اس لیے اس نے ایک بار پھر دھوکے کا راستہ اپنایا اس نے گرو گوبند سنگھ سے یہ بھروسہ ملنے کے بعد گرو گوبند سنگھ کے لئے سے باہر نکل آئے اور دوسری جگہ جانے لگے لیکن اس کے بعد اور انگزیب کی سینہ نے دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا اور بعد میں ان کے دو چھوٹے بیٹے صاحبزادہ فتح سنگھ اور صاحبزادہ زوراور سنگھ اس کے لئے تیار نہیں ہوئے تو انہیں دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا اب ہم آپ راجنیتی کا چکر دکھائیں جس میں کچھ بھی ستھائی نہیں ایک زمانے میں جو نیتا تورپ کا اککہ مانے جاتے تھے آج وہی راجنیتی کے کھیل کی سب سے کمزور کڑی بن گئے ہیں سے کہیں جونئر مہن یادو کے منتری مندل میں منتری بنا دیا جبکہ کچھ دن پہلے تک سانساد رہے راکیش سنگھ اور ادھے پرطاب بھی مہن یادو کی سرکار میں منتری بن گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات بدلاؤ مانا جائے گا اس سے یہ پتہ چلتا راجنیتی میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہے کیونکہ جو کیلاش ویجی ورگی یہ کہا کرتے تھے کہ پارٹی کیلئے چناؤ نہیں لڑتے بلکہ لوگوں کو چناؤ لڑواتے ہیں وہ چناؤ لڑواتے ہیں وہ اب اپنے سے کافی جونئر مہن یادو کی سرکار میں منتری ہیں اور جو پریلاد پٹیل کچھ دن پہلے تک پردھان منتری موڈی کی ٹیم میں یہاں کیندر میں موڈی سرکار میں کیبینٹ منتری تھے وہ مد پردیش میں مہن یادو کی سرکار میں منتری بن گئے ہیں اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ راجنیتی میں کچھ بھی ستھائی نہیں ایک بیجے پی میں ہی ہوتا ہے اصل میں راجنیتی میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب دیکھئے کانگریس میں پریانکہ گاندی وارڈرہ کو بھی کانگریس ایک زمانے میں اپنی ترپ کا اکہ مانتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ پریانکہ گاندی وارڈرہ ایک ایسی نیتہ ہے جس دن کانگریس نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ پریانکہ گاندی وارڈرہ کو راجنیتی میں اتار رہی ہے ایسا کہا جاتا تھا پریانکہ گاندی وارڈرہ کے بارے میں کہ اگر وہ راجنیتی میں آگئی تو توفان آجائے گا اور بی جے پی اکھڑ جائے گی ایسا کہا جاتا تھا پھر وہ راجنیتی میں آئی بھی پھر انہیں اتر پردیش کا پربھار دیا گیا ماس اچیو بنائے گیا پھر یہ کہا گیا کہ اگر اتر پردیش میں بڑے زور شور سے اتار رہا تھا اور ورش 2019 میں پوری اتر پردیش اور بعد ورش 2020 میں پورے پردیش کا پربھار دیا گیا تھا اور اس سمیں کہا جاتا تھا کہ اندرہ گاندی کانگریس پارٹی جس طرح سے انہوں نے قسمت بدل دی تھی اندرہ گاندی نے ویسی ہی پریانکا گاندی وادرہ بھی بدل دیں گی لیکن پریانکا گاندی وادرہ پارٹی کے لیے کچھ خاص نہیں کر اتر پردیش کا پربھاری بنایا گیا تھا تب ان کے پاس ایک یوگتہ تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ گاندی پریوار سے آتی تھی وہ راحل گاندی کی بہن ہے اور سونیا گاندی کی بیٹی ہیں سورگی راجیو گاندی کی سپتری ہیں اگر وہ گاندی پریوار سے نہ ہوتی تو انہیں شاید سیدھے کسی پارٹی میں اتنی بڑی پارٹی میں اتنی بڑی ذمہ داری نہ ملتی کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری باقی نیتاؤں کو باقی کارے کرتاؤں کو کئی دشکوں تک محنت کرنے کے بعد ملتی ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا راہل کانگریس اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ اگلے چناؤں میں اتر پردیش میں اس کا پردرشن اچھا رہنے والا نہیں ہے اس کا پردرشن یا تو پہلے کے برابری خراب رہے گا یا اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا اور ایسے میں پریانکہ گاندھی وارڈرہ اگر اتر پردیش کی ہار نشت ہے اس میچ سے پہلے ہی باہر نکل جائیں اور پریانکہ گاندھی وارڈرہ نے بلکل یہی کیا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گاندھی پریوار انہیں ابھی بچا کر رکھ رہا ہے انہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن ایک زمانے میں پریانکہ گاندھی وارڈرہ کو مار دینا چاہتے جہاں کہ بزرگ اب بوجھ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے بوڑے ماباپ کی دیکھ بھال پر پیسہ کھرچ نہیں کرنا چاہتے اور اسی وجہ سے جاپان میں پچھلے دس ورشوں سے ہر آٹھوے دن ایک بزرگ کی ہتھی ہو رہی ہے جاپان دنیا کا سب سے بوڑھا دیش ہے جہاں ساڑھے بارہ کروڑ کی آبادی میں لگ بھگ انتیس پرسنٹ لوگ یعنی ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ لوگ پین سٹھ ورش سے زیادہ عمر کے ہیں لیکن ان بزرگ کی ستی یہ ہو گئی ہے کہ اب ان کے بچے ہی ان کی ہتیا کر رہے ہیں اور اس ہتیا کا قارن ہے مہنگائی جاپان میں ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ورش 2011 سے 2021 کے بیچ کل دس ورشوں میں جاپان میں 443 بزرگوں کی ہتیا ہوئی جن میں 206 بزرگ ایسے تھے جن کی ہتیا ان کے بیٹے یا بیٹی دوارہ کر دی گئی جبکہ تیرہ بزرگ ایسے تھے جن کی ہتیا ان کے بھائی یا بہن نے کی اور سات بزرگ ایسے تھے جنہیں ان کے ناتی اور پوتوں نے جان سے مار ڈالا یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے عمر 65 ورش سے زیادہ تھی جو خود اپنا دھیان نہیں رکھ سکتے تھے کام کرنے کے قابل نہیں تھے کوئی پیسہ نہیں کما سکتے تھے اور انہیں اپنے بڑھاپے میں اپنے بچوں کے سہارے کی سخت ضرورت تھے لیکن ان کی دیکھ بھال کا خرچ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے بچوں نے مہنگائی کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اپنے بڑھے ماتا پتہ کی جان لینے والے ان لوگوں سے جاپان کے یوہوں کو بھی کافی ہمدردی ہے